سامنیکو میری بیڈی ہوکفلی کہ آپ سب آئیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے آپ سب کے لیے بکاوز ان ٹیڈیز ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا آپ سب کیسے جس اپنے اس موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے ایک کرییٹیو اور گود لکنگ تھامنیل کیسے بنیاد سکتے ہیں نہ کہ جس سمپل وہ تھامنیل ہوگا وہ ایکشیلی 3D تھامنیل ہوگا جس میں آپ کو کوئی لپٹاپ کوئی ہی پیسی کوئی کسر کسر کا گرافک کار کچھ بھی نہیں چاہیے آلی جس نید اس موبائل فون جس سے آپ ایزیلی کریئر کر سکتے ہیں تو آپ سب نے کیا کرنے ہیں جس گو اہد اور سبسکرائب مائی چینل اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں موبائل سکرین کے اوپر آ چکا ہوں تو میں بہت ہی سمپل اور ایزی طریق کے ساتھ آپ سب کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے موبائل سے ایک یوٹیوب گود لکنگ تھامنیل بنا سکتے ہیں سو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے پلے سٹور پر چلے جانا پلے سٹور سے آپ نے ایک اپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس سے آپ یہ سب کام کریں گے اگر آپ کے پاس app already downloaded that's a good thing اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا لکھ لینا ہے either pixel app لکھ لینا ہے pixel app آپ جیسے ہی لکھیں گے pixel app okay آپ کے پاس جو پہلی app آئی ہے وہ ہی آئی ہے pixel app pictures of text of pictures یہ میرے پاس ایک already downloaded ہے تو میں اس کو just simply open گا لوں گا جیسی میں اس کو آپ open گئیں گے تو میں آپ کو اس پہ جو میں نے thumbnail بنایا just to show you like you جو اس ٹیم میری ویڈیو کے thumbnail ہے وہ بھی میں نے اسی سے بنایا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہی thumbnail ہے جو میں نے ابھی اس ویڈیو کے اوپر لگایا ہوا ہے تو i'm using this اب یہ use کر سکتے ہیں اپنے چیلنگ کو گروہ کر سکتے ہیں تو میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا میں اس والی proper thumbnail کو delete کر دیتا ہوں بلکہ اس اپ کو میں دبایا open کرتا ہوں جب میں دبایا اس اپ کو open کروں گا تو میں یہ جو آپ کا جو current thumbnail ہے اس کو میں cancel کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس جو home پہ interface آتا ہے وہ کچھ ایسا آتا ہے اس interface کے بعد آپ نے کیا کرنے simply اس plus کے button پہ tap کرنا ہے یہ اچھا option دے جا ہے جس میں text ہے current date ہے sticker ہے shape ہے from gallery ہے اور draw ہے اگر آپ نے کسی بھی قسم کا text لینا ہے تو آپ یہاں سے text پہ select کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک picture لے لیتے ہیں gallery سے gallery سے picture میں لیتا ہوں let's suppose یہ میں نے ایک png picture لے لیا ہے ہاں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی picture کا background کیسے move کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک video لگائی ہوئی ہے میں اس کا link ائی کاٹ پہ ڈال دیتا ہوں تو just easily جائیں اور وہاں سے اس video کو دیکھ لیں دی دن نینو سیکنڈ آپ کی picture کا background ایسے move ہوگا جیسے یہ میری picture کا background ہے تو simply میں اس کو rotate کر لیتا ہوں اپنے thumbnail کے حساب سے میں اس کو set کر لیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو simply plus کے tap میں بشک اس کو کر کے یہاں سے آپ اس کو set کر لیجئے گا تو میں اس کو simply یہاں ایسے adjust کر لیتا ہوں آپ کیا کرنا ہے اس double circle والا جو ہے icon اس پہ چلے جانا یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا image size image size تو یہ یہاں آپ کا image size double square کا option ہے اس کے اندر آپ نے یہاں جا کے directly youtube thumbnail پہ click کرنا ہے اور ok کر دی رہا ہے تو آپ کا جو background پہ جو تھی picture green کلائے کی وہ actually تھوئی چھوٹی ہوگی ہے اور وہ اب آپ کو تھوئی attractive look دے گی تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے simply اس کو تھوئی ایسا ڈریکٹ کر کے بڑا کر رہنا ہے اور ایسے یہ simply آپ نے اس کو ڈریکٹ کر کے بڑا کیا یہ کرنے کے بعد simply پہلے والے جو آپ کا text کا option تھا آپ اس کو simply یہاں سے delete کر دیں اس picture کو اوپر کریں اب اس picture کی میں تھوئی سی setting کروں گا اس کے لائک تھوئے بہت edges نکلے میں اس کو set کرنا ہے تھوڑا بہت background کا ایک line وغیرہ آئی ہے اس کو بھی set کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنے simply اس picture کو select کریں picture کو select کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نہ اس کا جو ہے white پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو white shaded white boundary ملی ہے اس picture کو تو یہ میں نے اس کا stock at case take تو اب stroke کا جو ہے size اپنے حساب سے ایسے adjust کر سکتے ہیں تو میں ایک اس کو good looking suitable look کے حساب سے یہاں پہ میں اس کو روک دیتا ہوں اب آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ یہ میری تکچے کے اندر green ایک line آ رہی ہے وہ اچھلی میں آپ background کی line ہے تو میں کیا کروں گا ایسے کے button پہ click کروں گا ایسے کے button پہ click کرنے کے بعد میں اس background کی جو line ہے اس کو بہت ایک good mannered way سے okay دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اچھا ایک look دے رہی ہے میری picture اس میں ابھی بھی مجھے لگا ہے کہ تھوڑا بہت اس کا جو background ہے وہ تھوڑا remove کرنے والا ہے let's suppose کہ یہاں پہ تھوڑا بہت اس کے shared ہے تو میں be carefully میں اس کو یہاں سے remove کر دوں گا simply آپ نے اس کو remove کرنے ہاں اب یہ بہت زیادہ good looking look دیا ہے پھر آپ نے کہا کرنے ہیں simply اس میں text add کرنا ہے میں یہاں پہ text add کر دیتا ہوں create create youtube channel let's suppose ابھی میں یہ لگ دیتا ہوں پھر اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے text کی بھی setting کرنی ہے ٹھیک ہے text کی setting کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک button میں click کریں size آپ یہاں سے اس کا تھوڑا سا increase کر دیں increase کرنے کے بعد میں میں اس کو ایسے اپنے حساب سے آپ اس کو ایسے set بھی کر سکتے ہیں let's suppose یہ میں نے ایسے create youtube thumbnail میں یہاں لگ دیتا ہوں youtube thumbnail t h um d thumbnail اس پہ آپ نے click کیا click کرنے کے بعد اب یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایسے select کرنے کے بعد اب picture کو بھی یہاں پہ میں تھوڑا size پہ کروں گا اب اس کا size تو accurate ہے size کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ایک color دیتا ہوں color میں اس کو دیتا ہوں let's suppose yellow simply اس کو yellow کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا اس کو میں ایک stock دوں گا جس طرح کہ میں نے picture کو stock دیا تاکہ یہ good looking 3d style میں چلا جائے اس کے لیے میں کیا کروں گا simply اس کو تھوڑا سا آگے کریں گے آگے آگے یہ ہے ایک stock option جس کو میں نے open دیا اب یہ آپ دیکھیں good looking attractive look دیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو بھی stock add black add ہے تو میں اس کے ورث تو ہے تھوڑی سی ورث کو بڑھوں گا ایسے یہ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں بہت زیادہ attractive look دیا ہے 3d create youtube thumbnail اب میں اس کے میچے ایک اور میں یہاں پہ text add کرتا ہوں اس text پہ میں لکھوں گا on mobile phone see on mobile so یہ ایک اور میں نے جو ہے اس میں text add کر دیا اب میں اس کا کیا کروں گا تھوڑا سائز کا size increase کروں گا size increase کرنے کے لیے میں simply وہی double t کا option ہوتا ہے آپ اس پہ چلے جائیں گے اس میں جانے کے بعد اس کے size کو تھوڑا سا ایسے easily اس کو increase کریں گے increase کرنے کے بعد اب میں اس کو دبایا color دوں گا color میں اس کو دے سکتا ہوں yellow ہی اگر میں اس کو دینا چاہوں آپ اپنے ہی ساپ سے اس کو set کر سکتے ہیں آپ اس کو either red بھی کر سکتے ہیں either کچھ بھی black بھی کر سکتے ہیں white بھی کر سکتے ہیں let's suppose میں اس کو yellow ہی گہنے دیتا ہوں yellow کرنے کے بعد میں میں اس کو bold کر دیتا ہوں bold پھر میں اس کو italic بھی کر سکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے میں اس میں font ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو arm wrestler font ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کا کیا کیا اب even دو اس میں background background میں جو اس کی ایک line ہوتی ہے جس کو آپ covering line کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ اس کا background بھی دے سکتے ہیں ابھی میں اس کو disable کرتا ہوں background کو کیونکہ وہ اتنے مزے کی look نہیں دے رہا پھر میں اس کا stroke on کروں گا اس کے بعد simply میں اس کو ایک good looking stroke تھوڑا جو ہے high rate width کے ساتھ میں اس کو دے ریا اس کے بعد آپ اس کو 3d text کی look بھی دے سکتے ہیں اب let's suppose میں اس کی depth کو تھوڑا سا increase کروں تو یہ اس میں تو properly نہیں بتایا ساتے ہوگا آپ کو میں gradient add کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا تو گائز یہ دیکھیں بہت زیادہ attractive look دے رہا یہ آپ اس میں کافی ہوئے چیزیں change کر سکتے ہیں تو میں بیسک مطلب تھا وہ یہ ہی تھا کہ میں آپ سب کو بتا سکتا ہوں کہ آپ سب کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ اس نے alternative اپنا نیچے shadow create کر دیا ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے اس reflection کے button option پہ جانا ہے یہ option کے بعد end پہ آگے آپ نے reflection کا button آن کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ کی اس text کا reflection آ چکا ہے تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ attractive look کے ساتھ thumbnail کر یہ ڈھو ہے خوبصوکہ آپ کو یہ تقریباً سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ سب کیسے کرنا ہے اگر آپ کا اس کے مطابق کوئی بھی کیوری یا کوئی بھی question ہوگا تو just directly آپ نے مجھے text بھی کر سکتے ہیں میری email لیچے given ہوگی otherwise آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں i will more happy کہ میں آپ کے ہر question کا جواب دوں so guys یہ تھی آج کی ایک interesting video جس میں میں نے آپ سب کو بتا دیا کہ آپ سب کیسے good looking thumbnail بنا سکتے ہیں so don't forget to subscribe my channel like every single video and share this video with your friends so see you guys with another interesting video Allah Hafiz